ترک صدر رجب طیب اردوان کا کرونا وائرس فنڈ کا اعلان سات ماہ کی تنخواہ جمع کرا دی ترک صدر رجب طیب اردوان نے محلق وائرس سے نمٹنے کے لیے کرونا وائرس فنڈ کا اعلان کیا ہے اور اس سلسلے میں پہل کرتے ہوئے اپنی سات ماہ کی تنخواہ جمع کرا دی ہے عالمی خبر رسائندارے کے مطابق صدر طیب اردوان نے ملک میں کرونا وائرس وابا سے نمٹنے کے لیے قومی فنڈ کے قیام کا اعلان کیا ہے ترک صدر نے بھی ایک فرنڈ کے لیے اپنی سات ماہ کی تنخواہ اتیا کی ہے جبکہ کابینہ کے ارکان بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اس موقع پر ترک صدر نے کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے کم آمدنی والے افراد کے لیے ملک بھر میں ہم ایک دوسرے کے لیے خود ہی کافی ہیں کہ انوان سے قومی ایک چہتی مہم کا آغاز بھی کیا ہے ترکی میں کرونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ملک بھر میں جزوی لوگ ٹاؤن کیا گیا ہے تعلیم ادارے بند ہے کاروباری سرگرمیہ محتل اور ذرائع عام دورفت محدود کر دیے گئے ہیں واضح رہے کہ اٹلی سپین امریکہ اور ایران کے بعد کرونا وائرس کے سب سے زیادہ مریضوں کی تعداد ترکی میں ہے اور اب تک وہاں مریضوں کی تعداد دس ہزار آٹھ سو سے زیادہ ہو چکی ہے تبکہ اس محلق وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد ایک سو ستر کے قریب پہنچ چکی ہے